خدا سے ربط کو جیسے وضو مجبور کرتا ہے خدا سے ربط کو جیسے وضو مجبور کرتا ہے کہ جیسے ساتھ ملنے کو رفو مجبور کرتا ہے خدا سے ربط کو جیسے وضو مجبور کرتا ہے کہ جیسے ساتھ ملنے کو رفو مجبور کرتا ہے قسم رب کی عدو سیدہ کا نام سنتے ہی تبرکو مجھے میرا لہو مجبور کرتا ہے مجبور کرتا ہے آباد رہے قسم رب کی قسم رب کی عدو سیدہ کا نام سنتے ہی تبرکو مجھے میرا لہو مجبور کرتا ہے حانی کمال نزدیک آجاؤ تاکہ دھڑکنوں میں اضافہ ہو جائے درود پڑھنے محمد وعالم ومتبار تین شعر شعر مطلع کے علاوہ آپ کی سماعت حکمت کروں گا اور اس کے بعد ایک کلام سے سادھے سادھے سیشار سرکار خدا کی آئیں گی تجھ کو سبھی صفات سمجھ کوشش کروں گا سرکار کہ آپ کی سماعتوں کی قریب سے گزر سکوں اور دعائیں لے سکوں خدا کی آئیں گی تجھ کو سبھی صفات سمجھ تو کچھ سمجھ نہ سمجھ بس علی کی ذات سمجھ خدا کی آئیں گی تجھ کو سبھی صفات سمجھ تو کچھ سمجھ نہ سمجھ بس علی کی ذات سمجھ فقط علی کی ولاہی جنا کی قیمت ہے سرکار کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کی قریب سے گزر سکوں فقط علی کی ولاہی جنا کی قیمت ہے نماز روزہ اضافی سہولیات سمجھ فقط علی کی ولاہی جنا کی قیمت ہے نماز روزہ اضافی سہولیات سمجھ اے ہور اے ہور جبیں پہ جو لپٹا ہے یہ رمال تیرے اے ہور جبیں پہ جو لپٹا ہے یہ رمال تیرے اسے جبین پہ لپٹی ہوئی نجات سمجھ اسے جبین پہ لپٹی ہوئی نجات سمجھ سرکار جس شیر کے لیے چار شیر میں نے آپ کو سنا ہے آپ کی سماعتوں کی نس کروں گا اے ہور جبیں پہ جو لپٹا ہے یہ رمال تیرے اسے جبین پہ لپٹی ہوئی نجات سمجھ علی 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 خدا نہیں علی خدا نہیں لیکن خدا علی تو ہے سرکار اگر پہنچا سکا آپ تک تو علی خدا نہیں لیکن خدا علی تو ہے تو پہلی چھوڑ مگر دوسری تو بات سوئے حیدر 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 علی خدا نہیں لیکن خدا علی تو ہے تو پہلی چھوڑ مگر دوسری تو بات سمجھ عباد رہی عباد رہی سلامت رہے درود پڑھ لیں محمد و عالمان اللہ مصلح اللہ محمد یہ تو ہے جوش و ولولا اس میرے بھائی نے قائم رکھا ہوا اس محفل میں میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے میرے ہلکے شیروں پر بھی اتنی وزنی داد دی ہے ماشاءاللہ سے کہ میں شکر گزار ہی رہوں گا آپ کا اور ہونا بھی چاہیے درود پڑھ لیں محمد و عالم محمد کی بارگاہ یہ چشمہ تمہارا کام آسکتا ہے میرے اگر حق نائم اللہ سرکار ایک نئی ردیب میں سرکار ایک نیا کلام اگر کسی لائک ہو تو جس نے کہا کہ دین سے تبرہ نکالنا ہے جس نے کہا کہ دین سے تبرہ نکالنا ہے ارمان کا اسی کے جنازہ نکالنا ہے آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ارمان کا اسی کے جنازہ نکالنا اس واسطے جھکایا در مرتضی پسر اس واسطے جھکایا در مرتضی پسر اس واسطے جھکایا در مرتضی پسر عرش اولا سے قد مجھے اونچہ نکالنا ہے اس واسطے جھکایا در مرتضی پسر عرش اولا سے قد مجھے اونچہ نکالنا ہے پہلا ہو دوسرا ہو یا شیطان تیسرا پہلا ہو دوسرا ہو یا شیطان تیسرا ان میں سے مجھ کو تیز بھگوڑا نکالنا ہے پہلا ہو دوسرا ہو یا شیطان تیسرا ان میں سے مجھ کو تیز بھگوڑا نکالنا ہے ان میں سے مجھ کو تیز بھگوڑا نکالنا ہے مہدی کہیں گے مہدی کہیں گے کچھ کو لہد میں ہی پھونک دو مہدی کہیں گے کچھ کو لہد میں ہی پھونک دو لیکن فدق کے چوروں کو زندہ نکالنا ہے مہدی کہیں گے کچھ کو لہد میں ہی پھونک دو لیکن فدق کے چوروں کو زندہ نکالنا ہے لیکن فدق کے چوروں کو زندہ نکالنا ہے اور سرکار ہونے تو دو ظہور کے قائم کی تیغنیں ہونے تو دو ظہور کے قائم کی تیغنیں تم سے جناب زہرہ کا قرضہ نکالنا ہے تم سے جناب زہرہ کا قرضہ نکالنا ہے تم سے جناب زہرہ کا قرضہ نکالنا ہے اور سرکار وہ کیوں پڑھیں گے مجلس شبیر مفت میں وہ کیوں پڑھیں گے مجلس شبیر مفت میں جن کو بھی پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے ہیدر 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 وہ کیوں پڑھیں گے مجلس شبیر مفت میں وہ کیوں پڑھیں گے مجلس شبیر مفت میں جن کو بھی پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے وہ کیوں پڑھیں گے مجلس شبیر مفت میں جن کو بھی پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے دعویٰ علی کی حب کا اگر مان لوں حضور دعویٰ علی کی حب کا اگر مان لوں حضور پھر بھی تمہارے دل سے سقیفہ نکالنا ہے ہنس کر بتا رہے تھے یہ سلمان کو علی ہنس کر بتا رہے تھے یہ سلمان کو علی بزمِ نبی سے ایک کمینہ نکالنا ہے بزمِ نبی سے ایک کمینہ نکالنا ہے بزمِ نبی سے ایک کمینہ نکالنا ہے سرکار خطرے سے تو نکال دیا مومنین کو سرکار اگر یہ شہر میں پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا یہ پورے کلام کی میری محنت سوارت ہو گئی اور اگر یہ دو سن لیں گے تو ڈبل ہو جائے گی میری محنت سوارت سویل بھائی خاص دعائیں چاہوں گا آپ لوگوں کی خطرے سے تو نکال لیا مومنین کو خطرے سے تو نکال لیا مومنین کو پر دل سے مومنین کے خطرہ نکالنا ہے خطرے سے تو نکال لیا مومنین کو پر دل سے مومنین کے خطرہ نکالنا ہے پر دل سے مومنین کے خطرہ نکالنا ہے ہستے ہوئے صغیر کو حکم حسین تھا ہستے ہوئے صغیر کو حکم حسین تھا عزت کا حرملا کی جنازہ نکالنا ہے ہستے ہوئے صغیر کو حکم حسین تھا عزت کا حرملا کی جنازہ نکالنا ہے سرکار عزت کا حرملا کی جنازہ نکالنا ہے سرکار آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا جب مفلسی میں کچھ نہ بچا ماں نے یہ کہا جب مفلسی میں کچھ نہ بچا ماں نے یہ کہا مجھے حسین کا صدقہ نکالنا ہے جب مفلسی میں کچھ نہ بچا ماں نے یہ کہا آجا مجھے حسین کا صدقہ نکالنا ہے جب مفلسی میں کچھ نہ بچا ماں نے یہ کہا آجا مجھے حسین کا صدقہ نکالنا ہے آجا مجھے حسین کا صدقہ نکالنا ہے خرچے والا پھر پڑھتا میں پڑھتا ہوں وہ کیوں پڑھیں گے مجلس شبیر مفت میں جن کو بھی پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے جب مفلسی میں کچھ نہ بچا جب مفلسی میں کچھ نہ بچا ماں نے یہ کہا آجا مجھے حسین کا صدقہ نکالنا مجھے حسین کا صدقہ نکالنا ہے